اگر ایک بچہ گریوشن ہوتا ہے کی تمنہ یہ ہوتی ہے خواہش یہ ہوتی ہے نظریہ یہ ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی نوکری حاصل کر لے اور اس میں کوئی نیا داہی سی بات ہے یہ ایک جائز چیز ہے اور ہمیں روزی کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں اپنے ضروریات کے لیے اپنے اخریات کو خود بخود مکمل اور پورا کر سکیں پچھل اپیسوٹ نے بات کی تھی کہ سکل ڈیولپمنٹ کے تعلق سی کہ سکل ڈیولپمنٹ کتنی احمیت کا حامل ہے کہ آج ہمارے سماش کے اندر ہمارے ملک کے اند اندر سکل نہ ہونی کے وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آنیمپلائیڈ ہیں بے روزگاری کا شکار ہیں تو ہمارے اندر سکل ڈیولپمنٹ پر ایک بہت ہی مخصوص توجہ دینے کی ضرورت ہے سکل ڈیولپمنٹ is very very important تو سکل ڈیولپمنٹ کے وجہ سے ہمارے یہاں پر جو use کے اندر جو روزگاری کی مسائل جو ہیں وہ بہت حد تک دور ہو سکتے ہیں سکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے جب بچے کے پاس سکل ہوت کیونکہ بچے کے اندر اس طلبہ کے اندر اس طلبہ کے اندر اس طلبہ کے اندر اس طلبہ کے اندر اس سرون کے اندر خود سے ایک انٹرنیل کانفیڈنس دیولپ ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ اس کی جو پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں کانفیڈنس اندر سے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کو ہائر کیا آتا ہے they are not sure whether they can do the job or not most of them are expecting that they will learn on the job that is good دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ learn on the job کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے آپ job پر جا کر سیکھ رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کام کے بارے میں آپ job پر جا کر اس کو skill کو develop کر رہے ہیں ایک skill کو اور develop کرنا اور بلکل نہ جاننا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ skill development میں job find کرنے کے لئے skill development کا بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے بچے skill اپنے اندر develop کریں کیونکہ جب آپ کے پاس ایک specific skill ہوگی تو آپ skill کو انڈسٹری کو اگڑ کریں گے اور you will be very focused اور آپ کو ایک اچھا job اس انڈسٹری کے اندر مل جائے گا آپ کو ایک کافی relevant job آپ کو کافی satisfactory job because اگر آپ کو job مل بھی جائے گا اگر آپ کی وہ satisfaction نہیں ہوگی تو کیا ہوگا you will leave the job within few months ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے جو mb graduates ہیں یا پھر for example engineering graduates ہیں وہ کوئی بھی field join کر لیتے ہیں دیکھا کہ بہت سے mba students finance کی job کرتے ہیں sales کی job join کرتے ہیں وہ 6 مہنا کرتے ہیں job 3 مہنا کرتے ہیں اور پھر job کو چھوڑ دیتے ہیں so what is the use of a kind of job there is no use ضرورت اس بات کی ہے کہ we develop a skill in ourselves ہمارے اندر کو ایک سی skill ہو جس کی وجہ ذریعے سے ہم اپنے field کے اندر relevant job کو تلاش کریں گے اور ہمیں ایک job satisfaction بھی آئے گا تو ست سے پہلے بنیادی چیز ہو ہے کہ بچے کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انڈسٹر کے تعلق سے کسی نہ کسی کی skill کے تعلق سے جس پی ہونے چاہیے اور اس کے پاس کم از کم جو بنیادی knowledge جو ہے اس field کی اس skill کی آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں آپ جب company کو join کریں تو بالکل blank join نہیں کر سکتے ہیں آپ you will have certain things in your mind کہ آپ کو اچھی سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں آپ کو جا کے وہاں پر develop کرنا ہے آپ کو آپ کی skill کو hone کرنا ہے you have to hone your skills you have to improve your skill over there ایسا نہیں کہ اور کوئی بھی company والا داہر سے بعد جب آپ interview کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ کی interview میں یہی آپ کے دلچسپی کو دکھا آتا ہے آپ کی communications کی skill کے لئے آتا ہے آپ کے job interest کو دیکھا ہے سب سے پہلے یہ چیز دکھے آتی ہے آپ کے interview کے اندر کہ وہ جو job seeker جو ہے جو candidate ہے whether he is interested in this job or not سب سے پہلے چیز جب آپ interview کے اندر آپ کے پاس کوئی skill ہے اگر for example آپ کے اشتہار کو یہاں پر آپ کو آتا ہے کہ ٹی وی پر اشتہار آتا ہے کہیں آپ کو نیو سوپر میں اشتہار آتا ہے ویب سائٹ پر کہیں دیکھتے ہیں تو آپ نے کسی job کے لئے apply کیا so what do the employees look in you for example آپ نے کسی job کا استہار دیکھا آپ نے اپنا سیوی بھیجا آپ کو interview کے لئے بلا گیا سب سے پہلے چیز جو ہے employees جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز جو employees دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ job interest ہے کی نہیں ہے آپ کو وہ job interesting لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر خود کرنا چاہتے ہیں کی نہیں کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے چیزیں that job must attract you that is very very important ایسا نہیں کہ آپ کے بعد کوئی job میں تو آپ بس apply کر رہے ہیں اور کوئی بھی job آ جائے تو آپ کو کوئی نہیں لے گا جبکہ آپ کو اس field کی دلچسپی ہونے چاہیے آپ کو اس field کی معلومات ہونا چاہیے کوئی بھی field ہو چاہے software field ہو website building ہے آپ website build کرنا چاہتے ہیں آپ software بنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ html کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس طرقے سے آپ domain name book کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ hosting کیا ہوتی ہے web space کیا ہوتا ہے آپ کو یہ تمام ملیاند چیزیں پتا ہی نہیں ہے اور آپ اس job کے لئے apply کر رہے ہیں تو ظاہیر سی بات ہے کہ آپ کو اس وقت confidence کافی low ہوگا اور آپ کو جواب کے لئے qualify نہیں ہو پائیں گے آپ کو جواب نہیں ملے گی تو ظاہیر سی بات ہے جس کسی field میں آپ کو interest ہے آپ کو اس کی تھوڑی بہت معلومات آپ کو اس کی interest as a fresher I'm talking only as a fresher اگر آپ experience ہے تو آپ کی employer کی توقع اور زیادہ بڑھ جائے کی کیونکہ وہ آپ کو اور زیادہ pay کرے گا that is very important تو وقع یہ ہے کہ آپ کو employer جو مطلب ہے آپ as a employer جو آپ کو دیکھے گا کہ آپ کو اس کے اندر انٹریسٹ ہے آپ کے پاس کس کی skill ہے یا نہیں ہے دوسری چیزیں دیکھتے ہیں ایک ایمپلائر جو دیکھتا ہے آپ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر 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 اور کیا دیکھے گا آپ کو job interest دیکھے گا آپ کی skill دیکھے گا آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے پاس problem solving skill ہے یا نہیں ہے جب بھی آپ job کے لئے apply کرتے ہیں تو employer prefer flexible people کہ آپ کو prefer کرتے ہیں کہ بھائی بندہ rigid نہ ہو بہت ساتھا rigid نہ ہو بندہ تھوڑا سا multitasking بھی ہونا چاہیے بندہ problem solving بھی ہونا چاہیے کیونکہ he can handle the problem on his own اب اسی کے اگر آپ کو کسی نے client site بھیج دیا آپ کو کسی نے آپ کو اس کی اگرہا کے پاس بھیج دیا کہ آپ وہاں پر جاکے software کے آپ کو بہت سارے job software کے اندر on side ہوتے ہیں بہت سارے job on the side ہوتے ہیں تو اگر آپ client site پر کام کرنا ہے کوئی problem آ گیا یا آپ off site بھی ہیں کوئی problem آ گیا تو کس طریقے سے آپ اس کو problem کو اچھے انداز میں خود بخود بینہ کسی کے مدد لیا آپ handle کر سکتے ہیں کتنے حد تک that is what they look for کہ آپ کی problem solving skills جو ہونا چاہیے بہت ہی strong ہونا چاہیے نمبر دیں کہ آپ کتنے focused ہیں how much focused you are with your job because ان کے پاس چند سوالات کا set ہوتا ہے جو آپ سے سوالات کریں گے تو آپ کو جان جائیں گے کہ آپ اپنی career کے اندر focus ہے یا نہیں ہیں آپ کسی چیت کو لے کے اگر آپ focus نہیں ہوں گے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس کی انہیں توقع ہے جس کی آپ کو امید رہتے ہیں کہ آپ ہمارا candidate ایسا ہونا چاہیے ہمارا employee اس طریقے کا ہونا چاہیے نیچ چیز ہے وہ ہے communication skill کہ آپ لوگوں سے communicate کس طرح کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے دیکھا گیا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر چاہے وہ کوئی گراجوٹ ہو communication skill ایک بہت بڑا پرابلم ہو چاہے وہ soft skill ہو چاہے وہ انگلیش کے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق کسی body language ہو آپ کی ہر طرح کی communication میں ہمارے اندین مچے most of the اندین students are weak کیونکو communication properly نہیں آتا ہے communication they are lacking they are lacking in the communication that is very very important factor because جب آپ ایک company میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پیر سے بات کرنی پڑتی ہے آپ کے director سے بات کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے بہت سے client سے بات کرنی پڑتی ہے that is very very important کہ آپ communication skills جو ہو وہ بہت زیادہ اچھی ہو آپ کے communication skills بہت زیادہ اچھی ہو آپ سمجھ سکیں اس چیز کو جو چیز کے آپ کام کر رہے ہیں جو چیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو اچھی ہونے چاہیے آپ کی رائٹنگ سکیل اچھی ہونے چاہیے آپ کچھ لکھ سکی کمی کمی سکیل کے اندر آتا ہے آپ کچھ بولنے کی لئے کہا جائے کوئی پریزنٹیشن دینے کی لئے کلائن کی طرف تے تو آپ کمی نکی کر سکی تو کمی سکیل بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو رکھتا ہے تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے تو کمپنی دیکھتی ہے کہ مجھے کچھ اور کر نا ہے لیکن یہ جو پار ٹائم کے رہا دو سال بعد پاس سال بعد کیا کرے گا بر اب ہی فیلوحاک آپ ایسا جواب دیجئے آپ انٹرویو کے لئے بیٹھیں کہ آپ جب بات کریں تو آپ شوید شوید کھائنٹ اف اونرشپ شوید شوید رہنم ہی باہر ہو جاتے ہیں جبکہ ان کو بہت دی بنیادی سوالات پوچھی جاتے ہیں کہ جو آپ کو سکول کے درمیان میں پڑھائے گئے تھے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ بچے کم از کم جب تیس کے لئے جائیں تو وہ سکول جو بیسک ماتمیٹک سے ریشیو پر پوچھنے پرسنٹیج ہے جو بیسک سکیل سے اپیٹیوڈ ہے اس کو تھوڑا تا آپ برش کر لیں اور تب جا کر آپ اپیٹیوڈ کے لئے پیر ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سا ہمارے بچے اپیٹیوڈ کے لئے پیر نہیں ہوتے ہیں اور صرف ایسے ہی چلے جاتے ہیں ان دی آؤٹ اپ دی راؤنڈ تو ان کو جواب نہیں ملتا ہے that is what they are doing so we all should be should be prepared for the اپیٹیوڈ آل سو ہماری دیکھتے ہیں ہمیں تیس کرتے ہیں کہ آپ کی لوجیکل سکل کتنی اچھی ہے لوجیکل ریزنگ آپ کی میٹھنی میرکل ریزنگ کتنی اچھی ہے تو اسی لئے آپ کو وہ اپیٹیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں تاکہ آپ اپیٹیوڈ ٹیسٹ کو کلیر کریں اور جانتے ہیں ایک تو رول ہوتا ہے اپیٹیوڈ کا بہت سارے ہزارہ بچے انٹروی کے لئے آ رہے ہیں so they cannot take the interview of the thousand people that is why that elimination round ہوتا ہے کہ بہت سارے زیادہ بچوں کو eliminate کر دیا جائے تو ہمیں بہت دھیان میں رکھنا ہے اس بات کا کہ ہم فرس راؤن میں اپیٹیوڈ راؤن نہیں eliminate نہ ہو جائیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس اپیٹیوڈ کو کلیر کر لیں اور تاکہ ہم نیکس راؤن تر پہنچیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنکل سکل بہت سٹراؤنگ ہے مگر اگر آپ جو بڑی بڑی کمپنی انٹروی ہوتے ہیں آپ پہلے راؤن میں اگر بہار ہو گئے اگر پہلے راؤن میں آپ اپنے کلیر نہیں کیا تو آپ آگے پہنچ نہیں پاؤ گے تو اس سے ضروری ہے کہ آپ اپیٹیوڈ کو تھوڑا دھیان دیں تاکہ آپ اس elimination round کو clear کر کے آپ آگے technical round تک آپ پہنچ سکیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ میں دھیان میں رکھیں آپ میں ذہن میں رکھیں کہ we have to clear the elimination round that is very very important اب اگر یہ elimination round ہے آپ کے ٹیکنیکل راؤن جس میں آپ کو ٹیکنیکل سوالات پوچھی جاتے ہیں آپ کے فئر اگر آپ hem safre job तो کہ آپ کو صفر کے تعلق سے پ flatter L آپ ملٹی میلے کے اپلائے کرتا آپ کو ملٹی میلے کا پوچھا جائے گا آپ اگر اکاؤنٹنگ کے لئے اپلائے کرتا آپ کو اکاؤنٹنگ کا پوچھا جائے گا اور مختلف شعبوں کے اندر مختلف فیلس کے جو بھی جس جو آپ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ آپ کو ٹیکنکل راؤن میں پوچھا جائے گا اس کے بعد میں ہوتا ہے حر راؤن حر راؤن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو چیک کرتے ہیں کہ how suitable you are for this other organizational goals جو organizational goals سے کس طرح کے لوگ ہمیں ہماری ہاں کام کرنا چاہیے کیا آپ کے کیا salary expectations ہیں آپ کس طرح culturally cultured ہیں آپ کا background کیا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں آپ کو آپ کے education qualification کیا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں آپ کو relevancy ایک اچھا راؤن میں دیکھی جاتی ہے تو یہ تینوں راؤن ہیں جو آپ کو clear کرنے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان تینوں راؤن کو clear کر سکتے ہیں امید طور پر تین راؤن آپ کے ایدھا fresher آپ جب apply کرتے ہو ہے تو یہ تین راؤن ہوتے ہیں اپریوٹ ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے ٹیکنیکل راؤن آپ کے پیر ہوتا ہے ایچھا راؤن اکثر بیشتر کمپنی یہ تینوں راؤن کو لیتی ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بیسک تھی اب آپ ان جب کو کہاں فائن کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بیس طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کالج کے اندر ہی ہیں تو if you are able to find the job within the college as a campus placement that is best اگر آپ کامپس کے اندر ہی پیس ہو جاتے ہیں سٹوڈنس آر موسٹ ریورڈ پیپل ان دی کمپنی ان کو بہت زیادہ عزت ملتی ہے آفزائیس ملتی ہے ان کو عزت آفزائیس ملتی ہے ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے موٹیویشن ان کو کافی آیا ہوتا ہے اور ان کی پیکیجز بھی اچھی ہوتے ہیں ان کی تیلریز بھی اچھی ہوتی ہے مگر اگر آپ کو جواب نہیں ملا وہاں پر کیمپس میں تو نا امید ہونے کے ضرورت نہیں ہے مارکٹ میں اور بہت سارے جواب ایویلیبل ہیں جیسے فریکز کے لیے ایک پ تعلق تھی جو جو ہوتے ہیں فرشز.com آپ وہاں جا کے اپلائے کر کے اپنے جو آپ کو آپ فائن کر سکتے ہیں اس کے آگے جو جو ہے ایویلیبل ہے وہ ہے آپ کی نوکلی ڈاٹ کام ہے آپ نوکلی ڈاٹ کام پر اپنا سیوی اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر آپ مانسوڈ ڈاٹ کام ہے انڈیڈ ڈاٹ کام ہے اور اسی بہت سارے پورٹل سے جہاں پر آپ نے پورٹلز کا استعمال کر کے آپ اپنے جو کو اپلائے کر سکتے ہیں پہلی چیز تو ہے آپ کی کیمپس پر دوسری ہے جو جو پورٹل سے آپ وہاں اپلیکیشن کو سب میٹ کر سکتے ہیں اور اکثر بیشتر کمپنیاں جو ہائیلنگ جو کرتی ہیں آف دے کیمپس وہ جاپ پورٹل سے ہی کرتی ہیں تھرڈ جو ہے وہ ہے آپ کے نیو سپر نیو سپرز بھی کافی جاپس آتی ہے فیکزامپل آپ دیکھئے ٹائمس آف انڈیا کے اندر جو جو ہوتی ہیں ٹائمس ایسنٹ آتا ہے تاج رہا ہے ٹائمس ایسنٹ آتا ہے ہر سپرکہ اپنی 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 شمارہ جواب کا اپلائیمنت ٹائمس ایسنٹ آتا ہے وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائمس ایسنٹ کی اندر موشفر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ممبئی میرر کے اندر بہت سارے جوز آتے رہتے ہیں تو آپ وہاں بھی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر فائیف جو ہے آپ کے لئے کہ پہلت آپ کیمپس پرسمنٹ ہو گیا دوسرا آپ کے ہوگے جاپ پورٹس ہوگے تھرڈ آپ کے ہوگے نیس پرس ہوگے فوت ہوگے آپ کا ریفرنس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ریفرنس ہے آپ کے پاس کوئی آپ کی پہشان والے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے ماموں میں خالو ہیں یا آپ کو دوست ہے کوئی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے کپری والے ہوتے ہیں وہ لوگ ریفرنس بھی ہائر کرتے ہیں سو ریفرنس if you are getting the reference that is again a best way to get the job in the company that is very very important کہ آپ ریفرنس سے بھی jobs کو مگر ایسی jobs freshness کے لیے ریفرنس کے job بہت زیادہ کم ہوتی ہے mostly it is at the lateral level اور بہت higher level پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ experience ہیں تو ریفرنس کا آپ کا کام دیکھ کے لوگ آپ کے کام سے بہت زیادہ خوش ہیں تو ریفرنس پاک پاس کرتے ہیں کہ فلا شخص فلا کینڈیٹ بہت اچھا پر فارمر ہے تو اس کا اپنی کمپنی ملے سکتے ہیں so mostly وہ freshness کے لیے apply نہیں ہوتا ہے but still if you are lucky you can get it ہے نا but mostly وہ experience candidates کے لیے ہی ہوتی ہیں job number 5 ہے آپ کو social media جو ہے ادھر فیکزامپل آپ کی facebook ہے آپ کی lindin lindin is one of the very most powerful tool you can use for your job finding lindins کے اندر آپ بہت ساری jobs available ہوتی ہیں آپ lindins کی jobs پر apply کیجئے lindins میں آپ کو job ملے گی بہت ساری کمپنیاں آپ نے job کی posting lindin پر بھی کرتی ہیں lindin پر اپنا account بنا لیجئے اور وہاں پر job section میں سرچ کر کے آپ جب کو دیکھیں وہاں پر jobs available ہے یا نہیں ہے اور وہاں lindin کے ذریعے سے آپ apply کر سکتے ہیں i personally believe کہ lindin is very powerful tool for a business promotion for building up your network it's one of the very efficient tool that you can definitely do جو 6 ہے وہ ہے آپ کی walk-ins ہے you can go into walk-ins walk-ins company آپ نے اندر سور کھاہ دیتی ہے اور walk-ins کو بلاتی بچوں کو کہ آپ walk-in کے لیجاب کے لیے آپ انٹروی کے لیے آسکتے ہیں so these are the most common ways of getting the jobs you're finding the jobs تو پہلے آپ میں دیکھا آپ ایک campus placement ہے دوسرا آپ میں دیکھا کہ آپ کی job portal سے third آپ کی new super سے fourth آپ کی reference سے fifth آپ کی social media ہے جیسے lindin ہے facebook ہے اور sixth آپ کا ہے walk-ins سے تو یہ 6 most common ways ہیں جو آپ jobs کو جہاں پر آپ find کر سکتے ہیں آپ کو jobs وہاں پر مل سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کی یہ صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ کتنی اچھے سے apply to clear کرتے ہیں interview کتنی اچھے دیتے ہیں اور کتے طریقے سے آپ کو سارے round two clear کرتے ہیں اور آپ کو job ملتا ہے ایک اور چیز ہے کہ ان سارے سارے job کے لیے میں آپ کے ایک رہنوائی کرنا چاہوں گا کہ آپ کس طرق سے cv بنائیں ایک جیسے لائے سی بات ہے کہ بہت سے بچھے ہمارے cv نہیں بنا پاتے ہیں curriculum waiting نہیں بنا پاتے ہیں آپ کی resume نہیں بنا پاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ cv اپنی اچھے انداز میں بنائیں لیکن کہ ایک cv میں جائے ایک freshness جو cv ہوتی ہے the most common thing is ان کی qualifications کیا ہے ان کی qualifications اس cv کے اندر موجود ہوتی ہے آپ نے کیا skills کیا ہے آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھئے آپ نے عمر لکھئے age لکھئے آپ کا address لکھئے پھر آپ کی qualifications جو ہے ہاں سب سے پہلے آپ کی qualifications کو highlight کیجئے تھرڈ جو ہے آپ کے achievements اگر کالوج کا اندر کچھ رہی ہے آپ کے achievements if you have been the president of any society آپ نے کچھ achievements کیا تھا college کو کہیں represent کیا تھا تو آپ اس کے بعد نے آپ اپنی achievements کو لکھئے fifth جو ہے آپ اپنے اگر کہیں آپ نے internship کی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا پچھلے episode میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو internship کہیں ملتی ہے آپ نے کہیں کسی company کے اندر internship کی ہوگی تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے کارامت ثابت ہو سکتی ہے بہت زیادہ مفیر ثابت ہو سکتی ہے بہت زیادہ beneficial آپ کے لئے ہو سکتی ہے تو آپ internship پہ زیادہ زیادہ زور دیجئے اچھی company میں کسی بہت سے بچے internship نہیں کرتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ہر کوئی بچہ ہر کسی بھی فیل کا ہو internship ضرور کریں تو آپ اس کو internship کیا آپ نے لیسکتے ہیں پھر آپ نے اگر کوئی additional course کیا ہے جس کی company کو requirement ہے تو آپ additional course کو بھی لیسکتے ہیں کہ آپ نے ایئی 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 ایڈیشنل course کیا ہے یا سبقیدام پھل آپ software کے apply کر رہے ہیں تو آپ نے practically کچھ سیکھا ہے آپ نے سیکھا ہے یا آپ نے java سیکھا ہے یا آپ نے c plus سیکھا ہے تو آپ اس کو skills کو آپ لکھئے اور آخر میں اگر کوئی social کام آپ نے کیا ہے تو آپ social کام کو بھی اپنا لکھ سکتے ہیں اس طرح سا اپنا cv prepare کیجئے ایک آپ کا structure رہے آپ میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے اپنا نام لکھئے اپنے age لکھئے اپنا address لکھئے پھر آپ te qualifications لکھئے پھر آپ te achievements لکھئے آپ te achievements کیا کیا number one آپ اپنے name لکھئے name address لکھئے basic qualifications basic چیزے لکھئے number two آپ qualifications لکھئے کیا آپ qualifications لکھئے لکھئے جس کی فیل میں آپ ہیں آ available لکھئے پھر آپ نیچے اگر آپ کوئی social کام آپ نے کیا تو آپ social تعلق سے لکھئے اور سی نیچے آپ date or sign ڈالک place ڈالک کھئے اس کو signature کیجئے چھے ساتھ چیزیں جو ہیں آپ اپنی cv کو بنا مجھے امید ہے کہ آپ کو job فائن کرنے جو طریقے جو ہے میں بتا ہے کہ فرس آل آپ کو پرپیر کرسکتے ہیں آپ جواب دیکھ سکتے ہیں کہ کہ آپ فائن کر سکتے ہیں پورٹل میڈیا ریفرنس میں ریفرنس پریسمنٹ سرویس آپ کالیج ووکن سے بہت طریقے جو بتائیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک cv تیار کر سکتے ہیں آپ اچھی cv تیار کیجئے سو اس طریقے سے آپ جو ہے آپ اپنی skills کو دیکھئیے آپ تیار تلاش کیجئے اللہ آپ روزی روٹی میں برکت دے گا اور آپ دن دوگنی اور رات چونگ ترکی دے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس اپیسوڈ سے کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ کو باتیں سمجھ آئے ہوگی کہ کیا دروازمات انٹرویز کے آپ سارے چیزیں آپ تیار کیجئے آپ اپنی ڈائری بنائی اور کمپنی کے نام درش کیجئے کون 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 جو آپ آرہے ہیں دیلی بیسیس سے ویقلی بیسیس پر آپ اپنی کمپنی کے نام لکھئیے اپنا شیڈل بنائی کہ آج میں یہاں انٹرویو ہے آج یہاں دیا آج یہاں دیا انشاءاللہ آپ جو ملے گا آپ اپنے ڈائیڈی کو بنا کے رکھئے اگر اپنے ایک انٹرویو دیا تو آپ خود کو اندردہ انشاءاللہ آپ خود بخود اتنے بات صلاحیت ہو جائیں گے کو انشاءاللہ آپ اس جواب کو خود بخود فائن کریں لیکن اس دوران سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ دسپلنٹ رہیے آپ اللہ رب العزت سے نماز پڑھ کے دورگا نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے رسک کو مانگیں اور آپ دوران ضرور ضرور صدقہ بھی کریں آپ جواب کے لئے صدقہ کریں تاکہ آپ صدقہ کے ذریعے سے گریبوں کا حق کی عدا ہوتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے جس آپ جواب ملنے میں اور بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ساری بات موسیقی موسیقی